مقبوضہ جمع کشمیر میں ناجائز قابض بھارتی انتظامیاں اور فوج جو اپنی ریاستی دہشتگردی، اقوا برائے تاوان، جالی مقابلوں، نہتے اور معصوم کشمیری عوام کے خلاف گنڈا گردی اور سیویلین کے قتل عام کی جنگی مجرم ثابت ہو چکی ہے ہندویزم اور چانکیائی ہدایات کے مطابق خود کو تمام مقامی اور عالمی اخلاقی اصولوں اور قوانین سے بالاتر سمجھتی ہے تمام اقلیتوں خصوصاً مسلمانوں کی مذہبی عبادات اور روایات کی بے حرمتی کرنا ان کا شیوہ ہے قابض بھارتی فوجی، نہتے اور معصوم سیویلینز کو جالی مقابلوں میں شہید کر کے ان کی لاشیں غائب کر دیتے ہیں یا سینکڑوں میل دور لائن آف کنٹرول کے قریب دفن کرتے ہیں ورسہ کو معلومات نہیں دی جاتی نہ شہدہ کے جسد خاکی واپس کیے جاتے ہیں اور جو وہاں گوا تھے ان کو بی مارتے ہیں یہ کیا مطلب ہوتا ہے اور جب میں ان کو بول رہی ہوں کہ انکل آپ نے یہ کیا گیا آپ کو کیسے لگا میرا باپ یہ ہے تو وہ وہاں سے ہس رہے ہیں میں کیا رسپانس لوں ان کو وہ ہس رہے تھے وہاں تھے وہ وہ بہت بے شرمی سے ہس رہے تھے میں ان کو کیا جواب دیتی وہاں پر میرا بائی وہ سیکنڈ کلاس میں ہے وہ بہت چھوٹا ہے انیس نومبر دوہزار اکیس کو جن بے گناہ سیویلینز کو سری نگر میں انسانی ڈھال بنا کر شہید کیا گیا پورے کشمیر میں احتجاج عالمی میڈیا کے دباؤ اور جالی مقابلہ ثابت ہونے پر دو کے جزد خاکی واپس کر دیے گئے جبکہ ایک نوجوان کی لاش واپس نہیں کی جا رہی چونکہ اس شخص کے والد نے بی بی سی کو انٹرویو دیتے ہوئے اس بات کا انکشاف کیا تھا کہ وہ کشمیریوں کے خلاف بھارتی فوج کے لیے کام کرتا ہے ان کی مقبری کرتا ہے جس پر بھارتی حکومت نے اسے سونے کا تمغہ اور بھارتی فوج نے اسے سینہ میڈل دیا تھا اس کے باوجود بھارتی فوجیوں نے اس کا بے گناہ بیٹا شہید کر دیا اور اس کی لاش واپس نہیں کر رہے میں نے ان کو کہا جناب ہمیں ڈیڈ بارڈی دے دو کہنے لگے ڈیڈ بارڈی کہاں ملے گی وہ ملیٹنٹ تھا وہ ہم نے دفنا لیے ہیں کیا مجھے یہ وہی گولڈ میٹل ملا لاشنے میں کہ میرے بچے کو ملیٹنٹ بنا کے مار لیا گولی لگا لی یہ کونسا انصاف ہے نیشنل کانفرنس کے سیاسی رہنما عمر عبداللہ تازیت کرنے اس شخص کے گھر گئے اور خاندان والوں سے تازیت کے بعد حکومت سے مطالبہ کیا کہ ان کے بیٹے کا جزد خاکی واپس کیا جائے تاکہ اسے اسلامی طریقے سے غسل دے کر دفنایا جا سکے وہ کوئی دہشتگرد نہیں ایک نہتہ اور بے گناہ کشمیری نوجوان تھا کم از کم انکوائری سے پہلے تو باڈی دے دیں انکوائری کے بعد جو ہوگا ہمیں قبول ہے اس میں کوئی ہم رکاوٹ نہیں ڈالیں گے جاری رکھیں یہ باڈی لے کے تو کہیں بھاگیں گے نہیں دفنانا تو یہیں پہ ہے دفنا ہے اس کے بعد اگر انکوائری میں یہاں کے لوگوں کو ثابت کر کے آپ نے دکھایا کہ وہ ملٹنٹ تھا اگر اس کے بعد آپ نے نکال کے اس کو دوبارہ ہندوارہ کرنا ہے پھر ہم کہاں رکھ سکتے ہیں پھر ان کے والد سا بھی نہیں رکھیں گے اسی طرح کشمیر میں دو اور تھے جن کے گھر والوں نے کہا کہ وہ ملٹنٹ نہیں تھے اور ان کو باڈی مل گئی کیونکہ انکوائری میں سرکاری انکوائریوں میں ٹائم لگتا ہے مجھے معلوم ہے جب تک وہ انکوائری کریں گے تب تک ان کو پھر اس کے بعد باڈی دیں گے پھر یہ کیا گسل دیں گے پھر کس طرح ان کو دفنائیں گے ناجائز قابض بھارتیوں کے جبر اور شہدہ کے جسد خاکی واپس نہ کرنے بے گناہ سیویلین کو نشانہ بنانے پر انسانی حقوق کے عالمی تنسیمیں بھارتیوں عالمی میڈیا کا کہنا ہے موسیقی 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 خورتاسته موسیقی نکام گوٹ نیو کتا میری گوٹ موسیقی اس موڈی گینگ کے باوردی دہشتگردوں کے انسانیت سوز مظالم کے باوجود کشمیری قوم اپنے عظیم مقصد بھارت سے آزادی کے لیے سرباکف ہے ان کے ناقابل تسخیر جذبہ حریت کے سامنے بھارت ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے اور وہ دن دور نہیں جب یہ قوم اپنی عظیم روایات اور اصولوں کے مطابق آزادی سے اپنی زندگی بسر کر سکے گی انشاءاللہ موسیقی 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 موسیقی